جب کوئی شادی شدہ آدمی کہتا ہے سوچ کر بتاؤں گا اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا بھائی دوستوں کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ ظلیل کروایا ہے تو وہ شیشے والے دروازوں پہ لکھا پل اور پش ہے کچھ لڑکے ایسی خطرناب اردو لکھتے ہیں کہ گوگل کا انگلیش ٹرانسلیٹر بھی فیض ہو جاتا ہے جیسا کہ آج میں چھت سے ڈگا اور میرا گوڑا ٹھا کر کے بن جا بابا جی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا گرے کیونکہ اگر وہ محبت ہوگی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوگی دل جائے گی جب والدین بیزتی کر کے بس ہموش ہی ہونے والے ہوتے ہیں رشتے دار یا پھر بہن بھائی آ کر ہماری دو چار گلتیاں اور بتا دیتے ہیں گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی اپنے پڑوسی سے چار پائی مانگنے گیا تو پڑوسی نے کہا ہمارے پاس صرف دو چار پائیاں ہیں ایک پر میں اور میری ماں اور دوسری پر میرا باپ اور میری بیوی سوتے ہیں آدمی جل کر ہستے ہوئے لہجے میں بولا ارے بھائی چار پائی نہیں دینی تو نہ دے لیکن سویا تو کم از کم ترتیب سے کرو بابا جی فرماتے ہیں کہ کامیاب آشک وہ ہوتا ہے جو عشق میں ناکام ہو جائے ان کی جو کامیاب ہو جائے وہ آشک نہیں بلکہ خامد کہلاتا ہے شہر بیٹھے بیٹھے اپنی موٹی بیوی کو ہور سے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی کی یہ واحد انویسمنٹ ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈبل ہوئی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کیجئے ہمارا پیج انٹیوی ادھو اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کریں ایک کیو